ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ابھی میں جا رہی ہوں مامون کا برش لینے اس کی ایکچولی پیس لینے جا رہی ہوں اور اس کی پیس ختم ہو گئی ہے اور یہاں پہ تو جب بچوں کا ایک سال ہوتا ہے جب اس کے داند نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بچوں کو برش کرانا شروع کر دیں تو میں مامون کو برش کراتی ہوں صبح اور شام زیادہ تر میں رات کو کراتی تھی پھر اس کے ڈینٹس کے ساتھ آپائٹمنٹ تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ضروری ہے صبح بھی کروانا تو اب میں صبح بھی کرواتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ہے اس کی پیسٹ میں ابھی لے رہی ہوں یہ پیسٹ میں یوز کرتی ہوں یہ بچوں کا سیکشن ہے اور یہ ہے پیسٹ بچوں کے لیے اور یہی میں اس کے یوز کرتی ہوں یا پھر ڈیفرنٹ بچوں کی میں یوز کرتی ہوں پیسٹ یہاں پہ اور یہ دوسرا سیکشن ہے یہاں پہ سارا بچوں کا سٹف پڑا ہوا ہے بچوں کے لیے کریم اور ساری یہ بچوں کے لئے کریمز لیدہ پڑی ہوئی ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کو برش کرائیں اس سے بچوں کی کیوٹی نہیں بنتی اور بچوں آپ صبحوں بھی برش کروائیں اور شام کو بھی برش کروائیں یہ بہت ضروری ہے اور بچوں کے لئے بیبی برشز یوز کر سکتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ملتے ہیں شاپ سے اب تو ہر جگہ میرا خیال ملتے ہوں گے پاکستان میں بھی ملتے ہوں گے تو ضرور کروائیں میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے کہ ان کے کیوٹیز بند گئے ہیں کیونکہ انہوں نے شروع سے ہی کیا نہیں کی دوسرا بچوں کو جو کینڈیز اور چوکلیٹس ہیں وہ زیادہ نہیں دیں ویک میں ایک دفعہ یا بہت بچے اگر تنگ کرتے ہیں تو دو دفعہ یہ چیپس اور یہ ساری چیزیں یہ بچوں کو مت دیا کہ ان کے دات بہت زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں یہاں پہ ریکمینڈڈ ہے کہ یہاں پہ صرف آپ ویکنڈ پہ دے سکتے ہو بچے کو چوکلیٹس اور جوسیز اور چیپس وغیرہ کینڈیز وغیرہ زیادہ بہتر ہے کہ انہیں ویکنڈ پہ دیا جائے اور یہاں پہ یہ فالو بھی زیادہ تر لوگ سویڈیش لوگ یہی فالو کرتے ہیں تو میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ مامون کو ویکنڈ پہ ہی چوکلیٹ دوں ادر وائز میں نہیں دیتی اس کو اور برش میں اس کو صبح اور شام کرواتی ہوں اور پیسٹ بھی اس کے انگریڈینٹس آپ سارے دیکھ کے پھر پیسٹ یوز کریں یہی نہیں کہ کوئی بھی پیسٹ اٹھا لیا اور آپ نے بچوں کو لگا دی نہیں اس کو دیکھیں اگر ایکوالویس پیسٹ ہو پاکستان میں مجھے نہیں پتا کہ یا پھر انڈیا میں مجھے نہیں پتا کہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی لیکن یورپ میں تو ملتی ہے یہاں سویڈن میں بھی آرام سے آویلیبل ہوتی ہے تو وہی والی بچوں کو کرائیں وہ زیادہ بہتر ہے ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو یہ انفرمیٹیو لگی ہوگی کیونکہ میں نے یہ بہت چیز دیکھیا کہ اکثر بچوں کے دانت خراب ہو رہے ہیں تو میں ذرا فکر مند ہو رہی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کیونکہ یہاں پہ یہ ایک سٹیپ لیا جاتا ہے کہ بچوں کو برش کرانا ہوتا ہے ان کے روٹین وائز چیک اپ ہوتا ہے تو اس میں وہ یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں اور اس سے آپ کے بچوں کا فائدہ ہو اور آپ کو بھی اس تکلیف سے آپ بھی بچ جائیں جس تکلیف سے ماہیں بھی گزرتیں تو تینکیو فور واشنگ